یہ زمانے میں کامیابی ہر شخص چاہتا ہے اور فساد اور نقصان سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے لیکن فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان کے بچنے کے کیا اسباب ہیں فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان سے بچنے کی کیا اسباب ہیں ان اسباب کو نہیں جانتا بلکہ اس فساد کے بڑھنے کا اور کسی کو کوئی علاج نظر نہ آنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے سب سے بنیادی سبب ہے مسلمان ان تمام فسادات اور حالات بیماریاں اور پریشانیاں مقدمات اور جھگڑے ان سب کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے ان کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے جو لوگ جی زمانے میں بھی حالات کے بگاڑ کے اسباب اپنی ذات سے باہر تلاش کریں گے ان کو کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا اس لیے کہ کائنات میں سمندر سے لے کر خشکی تک اور آبادیوں سے لے کر جنگلوں تک شہروں سے لے کر دیہاتوں تک جتنا بھی فساد ہے اس فساد کا باہر کے انسان کے باہر کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے فساد کا تعلق مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے عمل تو پھر دور کی چیز ہے بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو اصل کائنات بنایا ہے اصل کائنات مسلمان کو بنایا ہے اصل کائنات مسلمان کو بنایا ہے جس طرح جانور اصل کائنات نہیں ہے اس طرح اللہ کا نماننے والا بھی اصل کائنات نہیں ہے میں کچھ ضرور بات ارز کر رہا ہوں میری بات توجہ چاہے گی بہت جس طرح جانور اصل کائنات نہیں ہے اللہ کا نماننے والا بھی اصل کائنات نہیں ہے اصل کائنات سر مسلمان ہے اصل کائنات سر مسلمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے اختیار کیا ہے اس لئے نظام کائنات جو چلے گا وہ اس کے درست اور صحیح چلنے کے اعتبار سے چلے گا پہلے یہ چیز سمجھ لو پہلے یہ چیز سمجھ لو انہم اللہ کل انعام جو شخص یہ سمجھتا ہو جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہیں وہ یوں سمجھتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروار میں میری دکان میں میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھینس کی وجہ سے ہے بیل بدل دوں گا میرا کاروبارہ کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا میں بہت ضروری بات ارس کر رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا بہت توجہ سے اس کو سمجھنا پڑے گا تو میں نے کچھ بنیادی بات ارس کی ہے کہ دنیا میں جدہا بھی فساد ہے اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے یہ پہلے اس کو دل میں اتارو تاکہ جب کوئی حقی حال آئے تجارت میں زراعت میں ملازمت میں ان کی عامدنیوں کے کم ہونے میں ان کو تنخواہ کریں نہ ملنے میں ان کو ریزرویشن نہ ملنے میں یہ یوں نہ کہیں کہ یہ حالات مسلمان کے لئے مسلمان کے ساتھ ہیں صرف بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بجعملی سے ہے ان سارے حالات کا تعلق ہماری بجعملی سے ہے اس لئے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہر باست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے ہر سماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے کائنات خادم ہے مسلمان مخدوم ہے کائنات خادم ہے تو میں نے ارز کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو قبر تک بھی ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا ساتھ باتیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو ابھی صبر کرو اب حالات بدلیں گے اب حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے نہیں اللہ فرماتے ہیں